بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسَّرَةُ لِلْعَدَاءِ قدرت کی دو قسمیں ہیں قدرتِ مُطْلَقَاء اور قدرتِ کاملاء قدرتِ مُطْلَقَاء کو قدرتِ مُمَكِّنَاء بھی کہتے ہیں اور اس کی پوری تفصیل اس سے پہلے یہ بتا چکے ہیں یہاں سے قدرت کی دوسری قسم قدرتِ کاملاء جس کا دوسرا نام قدرتِ مُیسَّرَاء ہے اسے بیان کریں گے فرماتے ہیں وَكَامِلٌ قدرت کی دوسری قسم قامل ہے وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسَّرَةُ لِلْعَدَاءِ اور قامل یہ وہ قدرت ہے جو ادا میں آسانی لاتی ہے یہ ماتوف ہے ماتن کے قول مُطْلَقُن پر ادھر جو آیا تھا وہ ہے نوان مُطْلَقُن وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ السَّانِي اور یہی دوسری قسم ہے قدرت کی وَيُسَمَّا عَذَا مُيَسَّرَةً لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَدَاءَ يَسِيرًا سَحْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِ اور اسے مُيَسَّرَاء کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ مُقَلَّفَ پر ادا کو آسان اور سہل کر دیتا ہے قدرتِ کاملہ کو قدرتِ مُحَسَّرَاء اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کاملہ قدرت جو ہے مُقَلَّف پر مامور بھی ہی کہ کی ادائیگی کو سہل اور آسان بنا دیتی ہے لَا بِمَعْنَا أَنَّهُ قَدْ کَانَا قَبْلَ ذَالِكَ آسِيرًا ثُمْ مَيَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَادَ ذَالِكَ یعنی مُيَسَّرَاء نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ مُقَلَّف پر ادا میں آسانی ہے یہ مطلب نہیں ہے اَنَّهُ قَدْ کَانَا قَبْلَ ذَالِكَ کہ پہلے وہ مشکل تھا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے آسان کر دیا یہ مطلب اس کا نہیں ہے مطلب اس کا ہے کہ مُقَلَّف پر اس کی ادائیگی آسان ہے سہل ہے بَلْ بِمَعْنَا أَنَّهُ بَلْكِ اس کا مَعْنَا یہ ہے اَنَّهُ اَوْجَبَ مِنَ الْإِبْتِدَائِ بِتَرِيقِ الْيُسْرِ وَسْسُحُولَتِ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شروعی سے آسانی اور سہولت کے طریقے پر واجب کیا ہے اس میں ابتدائی سے یوسر اور سہولت کا مانا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اس میں دشواری تھی اور پھر بعد میں آسانی آگئی ہے کما یقال جیسے کی کہا جاتا ہے کسی کھوان بنانے والے سے زیق فمر رکیہ کوئے کے موہ کو تنگ رکھنا بنا رہا ہے اس سے آپ کہہ رہے ہیں کوئے کے موہ کو تنگ رکھنا کیا مطلب پہلے وہ کشادہ تھا آپ تنگ کر دے نہیں ابتدائی سے تنگ رکھنا اسے کما یقال جیسے کی کہا جاتا ہے زیق فمر رکیہ کوئے کے دہانے کو تنگ رکھنا اے اجالہو زیقم من الابتدائے یعنی اسے ابتدائی سے تنگ بنانا لا انہو کہانا واسعن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے کشادہ تھا ثُمَّ يُزَيِّكُهُ اور پھر یہ اسے تنگ کرے گا ایسے یہاں بھی ہے کہ ابتدائی سے یوسر اور سہولت کا معنی ہے یہ نہیں کہ پہلے دشواری تھی پھر اس میں آسانی آئی ہے وَحَادِهِ الْقُدْرَتُ وَشَرْتٌ فِي أَكْثَرِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَا دُونَ الْبَدْنِيَا اکثر عبادتِ مَالِيَا میں قُدْرَتِ مُيَسْرَا کی شرط ہے اکثر اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ صدقِ فِطْر میں قُدْرَتِ مُيَسْرَا نہیں بلکہ قُدْرَتِ مُمَكِّنَا شرط ہے اس لئے اکثر ذکر کر رہے ہیں اور دونَ الْبَدْنِيَا نَاکِ بَدْنِيَا میں یعنی عام طور پہ جو عبادتِ مَالِيَاں ہیں ان میں قُدْرَتِ مُيَسْرَا ہے یوسر اور سہولت کی شرط کے ساتھ وہ اپتدائی سے مشروع ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ مال یہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے مال بہت محبوب ہوتا ہے اس لئے شریعت نے بھی اس میں آسانی رکھی ہے تو یہ بات ہو گئی کہ دوسری قسم کاملہ ہے جسے قُدْرَتِ مُيَسْرَا کا نام دیتے ہیں قُدْرَتِ مُيَسْرَا کیوں اسے نام دیتے ہیں اس کی بھی وجہ ہو گئی قُدْرَتِ مُيَسْرَا اکثر عبادتِ مَالِيَا میں ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَدَوَامُوا هَذِهِ الْقُدْرَتِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبُ قُدْرَتِ مُيَسْرَا کا باقی رہنا دوامِ واجب کے لیے شرط ہے واجب کے باقی رہنے کے لیے شرط ہے یہ مسئلہ جو یہاں سے یہ شروع کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے نور العزاہ میں پڑھا ہوگا لیکن وہ ساری بحثیں ایک زمانہ ہو گیا پڑھے ہوئے یاد ہے کی نہیں یاد ہے زکاة کی بحث اس میں ہے نا حولانے حول کے بعد اگر نساب حلاق ہو جائے تو زکاة ساکت ہو جاتی ہے یہ والی بحث اس میں ہے وہی یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب وہاں تو صرف مسئلہ پڑھے تھے یہاں علت سمجھ میں آئے گی اور قُدْرَتِ مُيَسْرَا کا دوام اس کا باقی رہنا واجب کے باقی رہنے کے لیے شرط ہے یعنی اگر قُدْرَتِ مُيَسْرَا نہیں ہے تو واجب بھی نہیں رہ جائے گا مثال ابھی آپ دیکھئے گا اے مَادَامَتْ حَادِهِ الْقُدْرَتُ بَاقِیَتًا یعنی جب تک یہ قُدْرَتِ مُيَسْرَا ہے باقی رہے گی واجب بھی ذمہ میں باقی رہے گا وَاِذَنْ تَفَلْ قُدْرَتُ اور جب یہ قُدْرَتِ ختم ہو جائے گی انتَفَلْ وَاجِبُ تو واجب بھی ختم ہو جائے گا لَنَّ الْوَاجِبَا كَانَ ثَابَتًا بِالْيُسْرَةِ اس لیے کہ قُدْرَتِ مُيَسْرَا کی بنیاد پر جو چیز ذمہ میں واجب ہوئی تھی وہ یسر سہولت اور آسانی کے ساتھ ثابت ہوئی تھی فَإِنْ بَقِعَ بِدُونِ الْقُدْرَتِ اب اگر قُدْرَت کے بغیر وہ باقی رہے قُدْرَت ہی نہیں رہے گئی پھر بھی وہ ذمہ میں باقی رہے یَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ اِلَ الْوَسْرِ السَّرْفِ تو اب وہ آسانی کے بجائے دشواری ہوگی اس لیے دوامِ واجب کے لیے اس قُدْرَتِ مُيَسْرَا کا ہونا شرط ہے اگر قُدْرَت پائی جائے گی تو واجب بھی پایا جائے گا قُدْرَت ختم ہو جائے گی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا اب یہ مثال دے رہے ہیں اَتَّبْتُ الْزَكَاطُ وَالْعُشْرُ وَالْخِرَاجُ بِحِلَاكِ الْمَالِ میں اس کی تھوڑی سی یہیں وضاحت کر دے رہا ہوں پھر ترجمہ کر دوں گا مالکِ نصاب ہو گیا آدمی آج کے دن کیا زکاة کی ادائیگی فرض ہو گئی ہے ابھی زکاة کی ادائیگی فرض نہیں ہے بلکہ آج مالکِ نصاب ہوا حولانِ حول ہو پورا ایک سال گزرے جب ایک سال گزر جائے گا تو اب زکاة ادا کرنا ہے تو مالدار تو مالکِ نصاب ہوتے ہوئے ہی ہو گیا قدرتِ ممکنہ پالی گئی مالدار ہوا قدرتِ ممکنہ پالی گئی لیکن جب محلت دی گئی سال بھر کی کہ حولانِ حول ہو پھر اس کے بعد زکاة دینا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آسانی لہی جا رہی ہے یوسر ہے سہولت ہے سال بھر کے بعد دینا ہے جب حولانِ حول ہو جائے گا تب دینا ہے مالداری سال بھر پہلے پائی گئی حولانِ حول کے بعد زکاة دے گا جب سال بھر پورا ہو جائے گا تو اب زکاة قدرتِ ممکنہ سے واجب ہے قدرتِ میسرہ سے سال بھر کی محلت دی گئی یہی حال عشر کا بھی ہے زراد کر دیا قدرتِ ممکنہ پالی گئی لیکن کیا ہے نہیں پیدا ہوگا تو جتنا ہوگا اس میں سے دس ہیس دسمے میں سے ایک دسمے سے ایک دینا ہے تو نفسِ زراد ہی سے قدرت تو پالی گئی تھی لیکن پیدا ہو اس کے بعد اس کا دسمہ حصہ دینا ہے اس کا مطلب ہوا کہ یوسر اور سہولت رکھی گئی جو چیز قدرتِ میسرہ کی بنیاد پر واجب ہوتی ہے وہاں دوامِ واجب کے لیے اس قدرت کا پایا جانا شرط ہے اب حولانِ حول ہو گیا حولانِ حول کے بعد سارا پیسہ جائے ہلاک ہو گیا سبائے ڈاکو اٹھا کے لے کے چلے گئے پورا پیسہ لے کے چلے گئے کچھ نہیں بچا تو قدرت پائی جا رہی ہے حولانِ حول ہو گیا تھا قدرت ہے قدرت ختم ہو گئی تعدی اس کی جانب سے نہیں قدرت ختم ہو گئی اور اس واجب کے باقی رہنے کے لیے قدرت کا باقی رہنا ضروری ہے جب قدرت نہیں ہے تو واجب بھی ثابت ہو جائے گا دھان پیدا ہو گیا باغ میں لاکے رکھے ہوئی ہے سب کچھ نکال اکال لیا سوچ رہا تھا صبح گھر لے جائیں گے رات میں چھو رائے سے اٹھا لیں گے پتہ نہیں چلے کیا گھر سے دے گا دوامِ واجب کے لیے قدرت شرط ہے قدرت ختم ہو گئی اس کی تعدی نہیں ہے ہاں اگر یہ ہلاک کر دے خود سے تو تعدی ہو گی ہلاک نہیں کر رہا ہے ہلاک ہو جائے تو اس واجب کو باقی رہنے کے لیے قدرت کا بھی باقی رہنا ضروری ہے اگر قدرت باقی نہیں ہے تو واجب بھی باقی نہیں رہے گا لیکن اگر کچھ ہلاک ہو جائے کچھ باقی ہو تو جتنا باقی رہے گا اس کے حصے سے نکالنا پڑے گا یہ مسئلہ پڑے ہیں نا اس میں وہی چیز یہاں ہے بس یہ ہے کہ قدرت مویسرہ کے ذریعے سے یہ دکھا رہے ہیں یہاں تک کی زکارہ باطل ہو جائے گی عشر دینا باطل ہو جائے گا خراج باطل ہو جائے گا مال کے ہلاک ہونے سے تفریعن علا قولی یہ ماتن کے قول دوامو حادہ القدرت پر تفریح ہے یعنی اَنَّ الزَّكَاطَةَ كَانَتْ وَاجِبَتًا بِالْقُدْرَتِ الْمُيَسَّرَتِ یعنی زکاة قدرت مُيسَّرہ کی وجہ سے واجب ہوئی تھی لَهَمَّتْ تَمَكُنَ فِيهِ نہیں ہوگا تو اصل مال یعنی مالی کے نساب ہونے سے جو حاجتِ اصلیہ اور دین سے خالی ہو حاجتِ اصلیہ اور دین سے خالی وہ مال جو نساب کی مقدار کو پہنچ جائے جس دن اتنے کا مالک ہوا تو قدرتِ مُمکِّنہ تو پالی گئی لیکن ابھی زکاة کا حکم نہیں ہے بلکہ فَيْدَشْتُرِتًا نِسَابُ الْحَوْلِي پھر اس کے بعد نسابِ حَوْلِي کی شرط ہے کہ اس پر سال بھر گزر جائے تب زکاة دینا ہے علیمہ تو معلوم ہوا اَنَّ فِيهِ قُدْرَتًا مُيَسَّرَةً کہ اس میں قدرتِ مُيَسَّرَةً ہے قدرتِ مُمکِّنہ نہیں ہے فَيْدَ حَلَقًا نِسَابُ بَادَتًا مَعْمِ الْحَوْلِ پھر جب نِسَابُ حَوْلَانِ حَوْلِ کے بعد حلاق ہو جائے حلاق کر دے نہیں حلاق ہو جائے ساکتتی زکاة تو زکاة ساکت ہو جائے گی اس لیے کہ قدرت ہی نہیں رہ گئی اس واجب کے دوام کے لیے قدرت کا دوام شرط ہے اَدْلَوْ بَقِعَتْ عَلَحَهِ کیونکہ اگر نِسَاب کے حلاق ہونے کے بعد بھی اس پر زکاة باقی رہے لَمْ يَكُنِ اللَّهْ غَرَمَا تو یہ تاوان ہوگا اس میں آسانی نہیں ہوگی بلکہ دشواری ہو جائے گی وَعِنْدَ الشَّافِعِ یہ تو ہمارا مذہب ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ پورے کا پورا مال حلاق ہو جائے نِسَاب پورے کا پورا حلاق ہو جائے امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لَا تَسْقُتُ لِتَقَرُّ الْوَجُوبِ عَلَيْهِ بِالْتَمَكُنُ امام شافی کے نزدیک قدرت ہو جانے کی وجہ سے اس پر وجوب کے ثابت ہو جانے کی وجہ سے قادر ہونے کی بنیاد پر اب زکاة اس سے ساکت نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ قدرت ممکنہ پالی گئی چاہے تو عدا کرے عدا نہیں کیا تاخیر کر رہا ہے حلاق ہو گیا نِسَاب تو اب تقررِ وجوب اس پر ہو چکا ہے وجوب مکلب پر ثابت ہو چکا ہے اس لیے اب نساب کے حلاق ہونے کے بعد اس کے ذمہ سے زکاة ساکت نہیں ہوگی یہ اختلاف اس صورت میں جبکہ پورے کا پورا نساب حلاق ہو جائے تو ان کے نزدیک وجوب باقی رہے گا امام شافی کے نزدیک ہمارے نزدیک وجوب ختم ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا بخلافِ مَا اِذَسْتَحْلَقَهُوْا بخلاف اس صورت کے جبکی وہ نساب کو خود سے حلاق کر دیں حلاق ہو جائے تب تو ساکت ہو جائے گا لیکن اگر خود حلاق کر دیں اِذَتَبْقَعَ لَهِ جَزْرَنْ لَهُ عَلَدْتَعْدِي تو اس صورت میں اس پر اس کی تعدی کی وجہ سے اس کے زجر و توبیق کے لئے زکاة اس پر باقی رہے گی بخلافِ مَا اِذَسْتَحْلَقَهُوْا بخلاف جبکی مکلف نساب کو حلاق کر دیں اِذْتَبْقَعَ لَهِ تو اس صورت میں اس پر زکاة باقی رہے گی جَزْرَنْ لَهُ عَلَدْتَعْدِي اس کی تعدی پر اس کی توبیق کے لئے وَحَازَ اِذَا حَلَقَ كُلُّ النِّسَاب اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ پورے کا پورا نساب حلاق ہو جائے تو اب پورے طور پر زکاة بھی ساکت ہو جائے گی ہمارے نزدیک امام شافیر عمد اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ساکت نہیں ہوگی اور اگر بازے نساب حلاق ہو دو سو درہم تھا چالیس ہی بچا ہے پچاس بچا ہے سو ہی درہم بچا ہے تو جتنا باقی ہے اتنے کا دینا ہوگا جتنا حلاق ہو گیا اس کا ساکت ہو جائے گا وَحَادَ اِذَا حَلَقَ كُلُّ النِّسَابِ یہ اس صورت میں ہے جبکہ پورے کا پورا نساب حلاق ہو جائے اِذَ لَوْ حَلَقَ بَعْضُ النِّسَابِ کیونکہ اگر نساب کا کچھ حصہ حلاق ہو جائے طبقہ بے قسط ہی تو باقی پر اس کی قسط کے مطابق زکاة باقی رہے گی جتنا باقی ہے باقی پر باقی کے حصے کے مطابق زکاة رہے گی مثلا چالیس باقی ہے تو ایک دینا بیس باقی ہے آدھا دینا لَأَنَّ شَرْطَ النِّسَابِ فِي لِبْتِدَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْغِنَائِ لَا لِلْيُسْرِ کیونکہ شروع میں مالکِ نساب ہونے کی شرط یہ غنہ کے لئے تھی کہ مالکِ نساب مالدار ہو جائے مالدار ہو گیا حولانے حول ہو گیا حولانے حول ہونے کے بعد مالِ زکاة جو ہے وہ پورے کا پورا نساب حلاق ہو گیا یا پورا نہیں حساب حلاق وہ بازے مال حلاق ہو گیا تو اب ادا کے لئے ابتدا میں نساب کی جو شرط ہے وہ اس لئے کہ وہ مالدار ہو جائے یوسر کے لئے نہیں ہے اور جب ابتدا میں نساب کی شرط یہ صرف غنہ کے لئے ہے یوسر اور آسانی کے لئے ہے تو اس کا باقی رہنا بھی شرط نہیں ہوگا لہنہ شرطن نساب یعنی پورے نساب کا باقی رہنا یہ شرط نہیں ہوگا نساب کا کچھ حصہ حلاق ہو گیا کچھ باقی ہے تو جتنا باقی ہے اتنے کا دینا ہوگا ہاں پورا حلاق ہو جائے تو پورے کا ساکت ہو جائے گا لہنہ شرطن نساب فل ابتدا ہے اس لئے کہ پورے نساب کے مالک ہونے کی شرط ابتدا میں یہ غنہ کے لئے ہے آسانی اور سہولت کے لئے ابتدا میں نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے دو سو میں سے پانچ درہم دو سو درہم ہے مالک نساب ہو گیا سال پر گزر گیا پانچ درہم دینا ہے اس میں سے ایک سو ساٹھ حلاق ہو گیا چالیس باقی ہے تو جیسے دو سو میں سے پانچ دیتا چالیس میں سے ایک دینا ہوگا فیضہ وجدل گناو پھر جب وہ مالداری پالی گئی ثم محلق الباز اور پھر باز اس سا حلاق ہو گیا فل یسرو فل باقی باقن تو آسانی اس چالیس میں جو باقی ہے باقی ہے فل یسرو فل باقی تو جو حلاق ہونے سے باقی رہ گیا ہے اس میں آسانی موجود ہے اس کے حصے کے مطابق اس لئے جو باقی ہے اس کی زکاة دینی ہوگی وَقَدَلْ اُشْرُ اور یہی حال اُشْر کا ہے کَانَا وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسْرَةِ یہ قدرتِ مُيَسْرَةِ کی بنیاد پر واجب ہے کیسے قدرتِ مُيَسْرَةِ ہے لِأَنَّ الْمُمَكِّنَةَ فِيهِ کَانَا بِنَفْسِ الزَّرَا عَاتِهِ کیونکہ اُشْر میں قدرتِ مُمَكِّنَةِ تو نفسِ کاشت سے حاصل ہو جاتی ہے کاشت کر دیا قدرتِ مُمَكِّنَةَ پالی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ فَيْدَةَ شُرْتَ قَيَامُ تِسْعَةِ الْآشَارِ اِنْدَهُ پھر اس کے ساتھ ساتھ صاحبِ زمین کے پاس نو حصے کے موجود رہنے کی شرط رکھی گئی کہ اس کے پاس نو حصہ باقی رہے کَانَا دَلِيلًا عَلَا عَنَّهُ يَجِبُ بِتَرِيقِ الْيُسْرَةِ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عُشْرُ آسانی کی شرط کے ساتھ واجب ہے جب آسانی کی شرط کے ساتھ یہ واجب ہے فَيْدَةَ حَلَقَ الْخَارِجُ قُلَّهُ عَوْبَازَهُ تو جب پیداوار پورے کا پورا یا کچھ قدرت کے بعد تصدق پر قادر ہونے کے بعد حلاق ہو جائے یعنی پیدا ہو گیا صدقہ کر سکتا ہے لیکن صدقہ کرنے سے پہلے کل مال کل پیداوار یا بازے پیداوار حلاق ہو جائے یب طلل اشْرُ بھی حصتی تو اس کے حصے کے مطابق جتنا حلاق ہوا ہے اس کے حصے کے مطابق اشْرِ بھی باطل ہو جائے گا لینہو اسمون اضافیون کیونکہ اشْرِ یہ ایک اضافی نام ہے یعنی اس کے پاس نو حصہ رہے ایک دے دس کنٹل پیدا ہوا تھا نو کنٹل اس کے پاس رہے اور ایک دے دے یہ ہے پانچ حلاق ہو گیا اب بھی اگر ایک کنٹل اس کو دینا پڑے تو نو حصہ اس کے پاس رہ جائے گا نہیں رہ جائے گا حالانکہ یہ بھی ہے کہ نو اس کے پاس رہے ایک دے تو دونوں کی ریائت کی جائے گی کیونکہ یہ ایک اضافی نام ہے جو باقی حصوں کے صاحب زمین کے پاس رہنے کا تقاضی کرتا ہے وَقَدَ الْخِرَاجُ یہی حال خراج کا بھی ہے یہ بھی قدرتِ مُیَسْرَہ سے واجب ہے مُیَسْرَہِ